اس لئے اللہ کی باتوں کو یاد رکھو سورہ بخر آیت رمبر دو سو سولہ میں اللہ کتنی بہترین بات بولا اگر یہ آیت ہمیں یاد رہنا یہ آیت یاد رہنا زندگی میں کتنی بھی بڑی مسیبتیں آئیں لیکن دل کو سکون رہتا انشاءاللہ کونسی آیت ترجمہ کیا ہے اس کا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو کیا سمجھ میں آیا بات کیا سمجھ میں آئی بات اللہ تعالیٰ اتنی بہترین بات بولا کہ تم کسی چیز کو بری سمجھو ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور تم کسی چیز کو اچھی سمجھتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے بری ہو نقصان والی ہو اصل علم تو اللہ کے پاس ہے تمہیں نہیں معلوم اللہ اکبر جب بھی گھر میں لڑائی ہو جب بھی گھر میں جھگڑا ہو جب بھی کوئی بیماری ہو جب بھی کوئی مسئیبت ہو تکلیف ہو رنج ہو غم ہو اس وقت میں یہ ایک آیت اگر یاد کرلوں کہوں اللہ نے کیا کہا میں اس وقت میرے دل میں کتنے شیطانی خیال آتے ہیں میں یہ ایسا نہیں کرے تو اچھا تھا وہ ایسا نہیں کرے تو اچھا تھا یہ نہیں بولا تو اچھا تھا وہ سب نے اللہ تعالیٰ نے کہا تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا ہو مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے بھے سردی ہے بخار ہے لیکن آئس کریم سامنے سے جا رہا آئس کریم کو دیکھا تو وہ ہونا بلکہ زد کرتا اس بچے کو نہیں معلوم وہ آئس کریم اس کے لیے نقصان دا ہے لیکن ماں باپ کو معلوم ہے اسی طرح ہم بھی سمجھتے فلان رشتہ اچھا ہوں گا فلان کاروبار اچھا ہوں گا فلان چیز مل گئے تو اچھا ہوں گا فلان چیز خرید لیے تو اچھا ہوں گا فلان چیز کھا لیے تو اچھا ہوں گا ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے یہ میرے لیے اچھی ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیا تمہیں ہم کئی چیزوں کو لے کر افسوس کرتے ہیں وہ مل گئے تو کتا اچھا رہتا تھا وہ جواب مل گئے تو کتا اچھا رہتا تھا فلاں نوکری کر لیے تو کتا اچھا رہتا تھا مجھے وہ چیز نہیں ملی مجھے وہ رشتہ نہیں ملا ایسا کتنی چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں کئی چیزوں کے لئے اللہ مجھے یہ ہونا اللہ میری دعا قبول کر اللہ مجھے فلاں اولاد ہونا اللہ مجھے بیٹا ہونا ایسی کئی خواہشات ہم کرتے ہیں ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم سمجھتے اللہ میری دعائی قبول نہیں کر رہا اب میری دعا کرنے کا کیا فائدہ رہا نہیں 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 اللہ نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے برا ہو کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے خاص طور سے کسی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں میسیجز کرتے ہیں کال کرتے ہیں مل صاحب ہم تو حلال طریقے سے نکاح کرنا چاہ رہے لیکن وہ مجھے نہیں مل رہا میں کیا کروں گھر میں نہیں مان رہے بڑے نہیں سن رہے پریشان ہیں ہم لوگاں اب کیا کرنا ہو سکتا بھئے تم جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو سکتا وہ تمہارے لئے برا ہو تم سمجھ رہے آج تمہیں اچھا لگ رہا ہو لیکن نہیں ہوتا ہوں گا اس لئے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دے رہا ہوں گا اب بھی وہ چیز تمہارے لئے بہتر نہیں ہوں گے شاہد دس سال کے بعد ملے تو بہتر ہوتی ہوں گی اس لئے اللہ تعالیٰ تاخیر بھی کر رہا کئی چیزوں میں جن کو اولاد نہیں ہو رہی وہ لوگ یہ سونچیں کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز ہو سکتا جسے تم اچھا سمجھتے وہ اچھا نہیں ہوں گا اور جسے تم اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ ہی تمہارے لئے اچھا ہوتا ارے انہیں غریب ہیں ارے انہیں فقیر ہیں ارے انہیں فالان جگہ رہنے والا ہے انہیں ایسا ہے انہیں ایسا ہے میں اس کے ساتھ نکاح کیوں کروں ہو سکتا تم جس چیز کو برا سمجھتے ہو سکتا وہ تمہارے لئے اچھا ہو کئی لوگ ایسے اپنی زندگیوں میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کئی لوگوں کے کئی خواہشات ہوتے ہیں شادی کو لے کر خالی ایکزامپل مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں آپ کو کہ نہیں بھے مجھے اتنا پڑا ہوا اتنا پڑا لکھا ہونا اتنی پڑی لکھی ہونا اسی دیندار ہونا یہ ہونا اتنی خوبصورت ہونا فلاں فلاں کئی لوگوں کے کئی خواہشات ہوتے لیکن نکاح ہوتا اس کے خواہش کے مطابق نہیں ہوتا اس کے خواہش کے خلاف نکاح ہوتا وہ جو چیز مانگا تھا وہ اسے نہیں ملتا میں اتنا پڑا لکھا چاہتی تھی یا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں ملا میں ایسی خوبصورت چاہتی تھی یا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں ملا ارجسٹ کرنا پڑا جب تو پسند نہیں تھا مجبوری تھی لیکن معلوم ہوتا شادی کے آٹھ سال پانچ سال دو سال دس سال کے بعد یہ میرے لئے بہتر ہے ہو سکتا کہ میں جس کو اچھا سمجھتا تھا وہ نہیں ملا اچھا ہو گیا بعد میں معلوم ہوتا اس سے نکاح کرے تو میرا کتنا نقصان ہوتا اب معلوم ہوتا اللہ تعالی اس کے ساتھ جو نکاح کرا اس کے ساتھ میرے سکون کی زندگی گزر رہی انہیں کتنا برا تھا بعد میں معلوم ہوتا آپ کو پانچ سال کے بعد معلوم ہوتا لیکن اب جس کے ساتھ ملا جس کے ساتھ جو بھی ملا الحمدللہ اب سکون کی زندگی گزر رہی ایسے کئی معاملات ہوتے جس میں ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے لیکن وہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہوتا اس چیز کو یاد رکھ لینا جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ناراض نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا اللہ مجھے نہیں دے رہا نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیوں نہیں دے رہا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب کیا ہے بھئی دیکھو اب یہاں پر ایک دو بڑی مثالیں بھی دے تو میں آپ کو سمجھ رہے نا اب یہ میں آپ کو مثال صرف شادی کی دیا لیکن آپ بیماری میں پریشانی میں کاروبار میں کہیں پر بھی فٹ کر کے یہ چیز سوچ سکتے ہیں تو اب یہاں پر ایک دو اہم مثالیں ہم لوگوں کو قرآن سے ملتی ہے کیسے ایک جابر بادشاہ ظلم کرنے والا ظالم ایک بادشاہ تھا جو برائی کے ارادے سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو روکا تھا آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے سنے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو ساتھ میں لے کر جب جا رہے تھے تو ایک بادشاہ روک لیا پکڑ لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے زنا کرنے کی ارادے سے برائی کرنے کی ارادے سے ان کو بلاتا ہے الگ سے اور ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بری نیت سے دیکھا اور برا کام کرنے کے لیے آگے بھی بڑھا لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد تھی وہ اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکا لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے یہ ایک بہت بڑی مسئبت تھی اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھوٹ بھی بولنا پڑا یہ کون ہے بولے تو میری بہن ہے بول کے بولے یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ جو ظالم بادشاہ اس وقت روک لیا ایک بہت بڑی مسئبت بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ اسی مسئبت کو ایک خیر کا سبب بنا دیا کیسے سارہ علیہ السلام کے ساتھ حاجرہ کو بھی دے دیا کیسے سارہ علیہ السلام کو پکڑ لیا بری نیئے سے آگے بڑا لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتی ہے تو وہ آگے تو نہیں بڑھ سکا رک گیا لیکن تحفے میں مجھے نظر آتے ہو اس لیے لے کی جاؤ تو حاجرہ علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر گئے حاجرہ علیہ السلام سے ہی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی ہے پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھنے میں پہلے ایک بہت بڑی مسئبت تھی لیکن اسی مسئبت سے اللہ تعالیٰ ایک خیر کو کیسا نکالا دیکھو تو ایسا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہم نہیں جانتے پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کوئے میں پھینک دیا یہ ایک بہت بڑی مسئبت ہے کوئے میں پھینک دے نہ ہو سکتا ہے مر بھی جاتے وہاں پر اس وقت یوسف علیہ السلام کے لیے اور ان کے والد کے لیے بہت بڑی مسئبت ہے لیکن وہی کوئے میں پھینکنے کو ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ مصر پہنچنے کا وہ مصر پہنچے پھر وہاں پر ایک بہت بڑے عہدے پر ایک بہت بڑے ذمہ داری پر فائز ہوئے پھر اس کے بعد کتنا زیادہ لوگوں کا بھی فائدہ کرے اور اپنے گھر والوں کا اپنے ماں باپ کا اپنے بائیوں کا فائدہ کرے کوئے میں پھینکے جانا ایک بہت بڑی مسئبت ہے لیکن اسی مسئبت سے اللہ تعالیٰ ایک خیر کو نکالا یہ چیز ہم لوگ نہیں جانتے جب مسئبت میں ہوتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھو یہاں تو یوسف علیہ السلام بچپن میں پھینکے گئے لیکن خیر کب معلوم ہوا اللہ اکبر پچیس تیس سال کے عمر میں جوان ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کے لئے ان کی زندگی میں کتنی زیادہ مسئبت ہے دیکھیں وہاں پر بھی جیل میں گئے جیل میں جانے سے پہلے وہ ایک آزمائش عورت کی طرف سے اس وقت مسئبت تھی جیل میں جانا بھی مسئبت تھا لیکن وہ جیل میں جانا ہی ان کے لئے پھر بعد میں فائنانس منسٹر بننے کا سبب بنا خیر نکلا وہاں سے ہو سکتا ہے میرا جیل میں جانا بھی ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے لئے میرے لئے مسئبت ہو لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا خیر رکھا کہ میرے کو کیا معلوم تو اس لئے ان مثالوں کو یاد رکھ کے کوئی بھی مسئبت آئے ہماری یہ سوچ ہو ہو سکتا ہے اللہ اسی سے میرے لئے کوئی خیر بھی نکالتا ہوں گا